بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکشن 176 پی پی سی جس کا لوگ لوگ آپ یہ ہے کہ ایک شخص جس کی قانونن یہ ڈپٹی ہے کہ وہ پبلک سرونٹ کو انفرمیشن یا نوٹس دے اس پہ ڈیٹیل بات کریں گے لیکن ڈیٹیل بات کرنے سے پہلے میں ڈیفنیشن پڑھوں گا جیسے کہ پی پی سی میں پروائیڈڈ ہے اور اس کے بعد سکوپ اینڈ اپلیکیشن آپ دی اس سیکشن 176 کا اور لیگل میکسیم اور ان دی اینڈ آف دی لیکچر چاندہ شاہد اس پر روٹین تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ لیکچر کسی طور سے آپ کے لیے مقید ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ ہر لیکچر آپ تک پہنچتا رہے سو فرسٹلی تو سٹارٹ پی سر کے پی اس ملیانہ contaminated کو میز용 چند 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 ڈیفن ہے زیادی جسے ایک ب poetic طاب�� pelo پر کریں گے ما کتاکڑی رہے کے ساتھوں گ Carla علیہ د shapes stگیا رہا ہیں موسیقی 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 or if the notice or information required to be given is required when odd by an order passed under subsection 1 of section 565 crpc with imprisonment of either description for a town which may extend to six months or with fine up to 3000 rupees or with both یعنی جو کوئی شخص قانون پاباند ہے پبلک سیرونٹ کو اطلاع یا نوٹس دینے کا اور اس طور وقتی اور اس طور سے وقت پر اور قانونی انداز میں یعنی جو قانون نے مینر پروائیڈ کیا ہے کہ اس مینر میں دی جانی ہے اور اس وقت پر دی جانی ہے ارادتاں وہ شخص نوٹس یا اطلاع پبلک سیرونٹ تک نہیں پہنچاتا نہیں دیتا تو اسے ایک ماہ تک سزائے قید سمپل امپریزنمنٹ یعنی سادہ سزا جس میں مشکل نہیں لی جاتی یا جرمانہ جو کہ پندرہ سو روپے تک ہو سکتا ہے یا دونوں کی سزا دی جائے گی اور اگر نوٹس یا اطلاع جو دی جانی جو دی جانی مطلوب ہے اس کا تعلق کسی جرم کے ارتکاب سے ہے کسی جرم سے ہے یا کسی ہونے والے جرم کا جس کو روکے جانا مطلوب ہے پریونٹ کرنا مطلوب ہے یا اس کی ضرورت ہے ارتکاب جرم کو روکنے کے لیے یا مجرم کو گرفتار کرنے کے لیے اور وہ اطلاع یا نوٹس نہیں دی جاتی تو چھے ماہ تک سزائے قید سادہ سمپل اپریزرمنٹ یا جرمانہ جو تین ہزار روپے تک ہو سکتا ہے یا دونوں کی سزا دی جائے گی اور اگر اطلاع یا نوٹس جو دی جانی مطلوب ہے وہ کسی حکم جو سیکشن فائیو سی آر پی سی کے تحت پاس کیا گیا ہو تو سزائے اس صورت میں سزائے قید چھے ماہ تک سمپل اپریزرمنٹ سادہ کا ہے بغیر مشاکت کے یا جرمانہ جو تین ہزار روپے تک ہو سکتا ہے یا دونوں کی سزا دی جائے گی اس کے سکوپ اینڈ اپلیکیشن پر تھوڑی بات کر لیں ایک ورڈ یوز ہوا ہے who is illegally bound to یعنی جو قانونن پابند ہے جس کی قانونن ڈیوٹی ہے اطلاع دینے کی نوٹس دینے کی سیکشن ایک سو چھتر پی پی سی صرف اس صورت میں اپلائی ہوگی صرف اس eventuality میں وہ لگے گی جب ملزم کی قانونن ڈیوٹی ہو کہ وہ یہ اطلاع یا نوٹس سرکاری الکار تک یعنی public servant تک پہنچائے اور اگر اس نے وہ اس وقت given time پہ اور given طریقہ کار کے مطابق اگر نہیں پہنچایا omit کیا تو پھر یہ جرم کا ارتکاب ہو گیا اور اپلائی ہوگی اس پہ دو جاجمنٹس آپ نوٹ فرمائیں پی ایل ڈی نائنٹین سیمٹی سیمن بی جے ٹوئنٹی تری پی ایل ڈی نائنٹین سیسٹی ٹو کراچی ایٹ سیمن تری جو جرائم ہیں سیکشن ون سیمٹی ٹو پی پی سی سے لے کر سیکشن ون ڈبل ایٹ پی پی سی تک ان کی بابت سیکشن ون نائنٹی فائب سی آر پی سی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک ڈی سیبلنگ پرویزن ہے ان پہ ایک بار رکھتی ہے یعنی کوئی کورٹ ڈائریکٹلی از خود ان جرائم کی صورت میں کاغنیزنس نہیں لے سکتی اگر لے گی تو وہ غیر قانونی ہو جائے گا ویڈاوٹ جورسڈکشن ہو جائے گا اور وہ کلادم کرنا ہو جائے گا لائیبال ٹو بی کوئیشٹ ہو جائے گا اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب جو جرائم ہیں سیکشن ایک سو بہتر سے ایک سو اٹھاسی تا ان کے تحت پروسیڈ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پابلک سرونٹ کمپلینٹ تحریری کمپلینٹ سینڈ کرے گا کس کو ایریا میجیسٹیٹ کو اور ایریا میجیسٹیٹ اس پر پروسیڈ کرے گا انہا کارڈس پر لا اور سزا جزا کا فیصلہ کرے گا اس پہ آپ دو جائجمنٹس نوٹ فرمائیں پی ایل دی نائنٹین سیمٹی ون سپریم کورٹ وان ٹو فور نائنٹین ایٹی فور پاکستان کریمینا لائی جنرل پیڈ ڈیبل سیمن ٹو یہ جب سے ہم سیکشن وان سیمٹی ٹو سے آن وارڈس کر رہے ہیں تو ایک لفظ بار بار ہر سیکشن میں آتا ہے وہ ہے پابلک سرونٹ تو پابلک سرونٹ کی دیفنیشن میں کون کون آتا ہے اس پہ میرا لیکچر سیکشن ٹوئنٹی ون پہ پی پی سی پہ آپ دیکھ لیجئے گا میرے لیکچرز موجود ہیں سیکشن ٹوئنٹی ون پی پی سی میں وارڈ پابلک سرونٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے اور تمام وہ لوگ جو پابلک سرونٹ کی دیفنیشن میں آتے ہیں وہ بتائے گئے ہیں ایک کیس سامنے آیا کہ ایک ملزم جس نے جو زخمی بھی ہوا تھا ایکسیڈنٹ میں اب ڈاکٹر جو علاج کر رہا ہے پیشنٹ کا ہوا وہ زخمی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈاکٹر is not under obligation to inform the police یہ ایک مقدمہ آیا ہے جس پہ عدالت نے خرار دیا ہے اس کا مقدمہ کا ریفرنس نوٹ فرمائے نینٹین نینٹی سکس کریمینل لازنال پیج وان پور سکس تری principle of law کسی بھی کریمینل کیس میں اصول ہے prosecution must stand on its own legs and not on the weakness of the defense مدعی فریق یعنی prosecution نے اپنا کیس بلا شک و شبہ پروو کرنا ہے beyond any shadow of doubt یعنی اس طرح ثابت کرے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی شک کی گنجیشی نہ رہ جائے یہ prosecution کی bounden ڈیوٹی ہے یعنی جس نے الزامات لگائے ہیں وہ ثابت کرے یہ مرضم کی ڈیوٹی کتن نہیں ہے کہ وہ ثابت کرے کہ یہ الزام جھوٹا ہے یہ الزام لگانے والے کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ثابت کرے کہ الزام سچ ہے اس زمن میں حدیث مبارکہ ہے کہ دس گناہ گار پھلے سزا سے بچ جائیں لیکن بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے کام اللہ نے بینیفٹ آب ڈاوٹ اور یہ پرنسپل جو ہے یہ دراصل اسلام کلاہ سے یہ کنسپٹ مستعار لیا ہے اختیار کیا ہے مفروض یا امکانات فیسیبیلٹیز اور پروبیبیلٹیز جتنے مرضی ہاوائیور دی آر سٹران جتنے مرضی مضبوط ہوں لیکن وہ ثبوت کی حیثیت اختیار نہیں کرتے ان پوائنٹس پہ ایک جائجمنٹ نوٹ فرمائیں ٹوائنٹی 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 ایمیلڈ پیج وان ایٹ فور ٹری ان دی اینڈ اپ دی لیکچر دو اشار ہیں بہت خوبصورت اسی لیے تو بچوں پر نور سا برستا ہے شرارتیں تو کرتے ہیں سازشیں نہیں کرتے اور لفظ جب تک وضو نہیں کرتے لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم ان کی گفتگو نہیں کرتے آپ کا بہت شکریہ پلیز کی بوچنگ ان گائیڈنگ می بائی جور ویلیوی ویل کمیٹس اللہ نیگے بار